بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا مطر نئی بیگ جنرنیٹی موزیف دوستو آج میں جس دربار پہ حاضر ہی دینے آیا ہوں وہ ہے حضرت مادولال حسین یعنی کہ حضرت شاہ حسین سرکار آپ کو اس دربار کی زیارت کرانی ہے اور ان کی جو ہسٹری ہے اس کے مطلق آپ کو گاہ بگاہ میں بات کراؤں گا اور آپ کو وزٹ کراتا ہوں اندر کا باہر کا تراب کا اور میرے ساتھ رہی ہے دیکھتا رہی ہے جنرنیٹیو میزک اور آج حضرت شاہ حسین سرکار کے دربار اور کی منگنا میں رب کو لوں ایک خیر منگاں تیرے دم دیں باج سجن لج پال تیرے میں کو جیاں کیڑے کم دیں پل پل مانے سکھوے ہزاراں پڑی بکھے نہ کوئی عرم دی بگر ہمیشہ مولا رکھے دھولا تین پے نظر کرم دین کے خیر منگا دوستر اس وقت میرے ساتھ ہے بابا جی ہیں مرزا مبارک بیگ صاحب اور ڈپٹی ڈپٹی کے نام سے یہاں پہ حضرت مادولال حسین کے دربار پہ جانے جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں دربار کی ہسٹی کے بارے میں اور یہ مادو کون تھے اور شاہ سائن سرکار کون تھے اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم بابا جی کیا جاتا ہے سرکار دا نظر نیت شکریہ اللہ اللہ دا کرمیں فضلے میں نے ذرا بابا جی دے بارے جی دسو اور میرے دیکھنے آلین دسو جڑے پوری دنیا ٹوے اہرے رہے انہوں دسو کے بابا جی کون سا مادو کون سا یہ جناب سرکار شاہ سائن سرکار جڑے نے انہ دے اباؤ اجداد جی لم تو حجرت کر کے لاہورت شیف لے آئے اور لاہورت شیف لے آئے کہ انہاں بیڈن پورا داتا صاحب دے پچھلے پاسے بستی ہے بیڈن پورا او دا نائے او تھے انہاں نے اپنی سکونت پریز آسل کی تھی ہے او تھے ٹھہرے نے او تھے اوستوباج سرکار شاہ حسین نو سو پہنٹالیچ او تھے پیدا ہوئے نے سرکار بیڈن پورے سرکار پیدا ہوئے نے اوستوبار سرکار دے اباؤ اجداد جڑے نے انہاں دا جڑا ہنر سی انہاں دا جڑا کم کرنا تے کسی او ایک رنگائی اور کپڑے بھننا اے انہاں دا پیشہ سی ادنا کی دا او اپنا پیشہ اے کار دے سان اور سرکار شاہ حسین جس وقت تکیبن تھوڑی اے ندی عمر کو چھو پانچ شے سات سال دی ہوئی ہے تے انہاں نے سرکار نو اے تنگسالی دروازے دی جامعہ مسجد چھے تلیم آثر کرن واسطے داہل کرا دیتا جتے سرکار نو ست سپارے افض کیتے جتے ست سپارے افض کار لے اللہ نے انہاں دی قسمت جاگی حضرت حضرت بحلول دریش چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے دنو دے نال ملاقات ہو گئی انہاں نے اگوں انہاں دی تلیم دیا بیاری دے واسطے بڑی کوشش کیتی اور بڑا نال سات دیتا اور جس وقت سرکار سپارے افض کار لے اس تو بھائی شاہ حسین سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت بحلول دریش چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے دے نال ملاقات جس وقت ہوئی انہاں نے آپ دی منامت کیتی آپ دے تاون کیتا آپ دے نال سات دیتا جدے بچ سرکار شاہ حسین سرکار جڑے نے انہاں نے اگے تلیم دی اور شروع کیتی جس وقت سات سپارے پڑڑا ہے جس وقت اور شاہ زدہ بحلول دریش چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے دنال جس وقت ملاقات ہو گئی آپ نے آپ دے ستاہ صاحب نے پوچھیا کہ شاہ حسین نے کنے سپارے افض کئیتے نے آپ نے کہا بیٹا سات سپارے تسی ترابیاں انہ دنہ چی رمضان شریف دا مینہ آگیا ترابیاں دے بیٹا منہ سناو تسی ستاہ صاحب کہہ لے گئی سات سپارے افض کئیتے نے ایسی سات سپارے سن لانگے سات سپارے سنن تو حضرت بحلود نے چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے آپ نے کیا بیٹا جاؤ اے پانی دا لوٹا لاؤ تے دریارہ بھی تے چلے جاؤ دریارہ بھی نال دریارہ بھی وقت دا سی سرکار نے لوٹا پڑیا دریارہ بھی تے چلے گیا اور سرکار نے حکم فرمایا کہ جس وقت پانی پھڑ کے ٹر ہو گے جیڑی ہسیتہ نوں بلائے گی آواز دے گی تسی انہ دے ملاقات کرنا انہ دے گل سننا جس وقت سرکار شاہ حسین رحمت اللہ تعالیٰ لے پانی دا لوٹا پھڑ کے ٹرے پھڑ کے تے آواز آئی بیٹا شاہ حسین کذرہ ہماری بات ساڑھی گل سنو رضا شاہ حسین سرکار نے دیکھیا تے محضر دستی جنہ سارا سبزل آباس پایا ہے اور این خوبصورت انہ دا چیرہ رانی چیرہ انہ نے آواز دیتی سرکار گئے اب انہ نے کہا بیٹا ہے یہ پانی سانو دیو پانی سرکار نے انہوں دیتا انہوں نے کوئی پڑ کے پانی آتویچ کیاڑ کے دے سرکار نو دیتا لو بیٹا پی جاؤ سرکار نے پانی پیتا پانی پین دی دیر سی سرکار دے زمین نو سمان دے علمہ دے خزانے جنہیں سامنے آگا سارے ہر چیز سرکار نو یہاں ہو گئی اور پتہ لگ گیا پہ سرکار نو کے ای علم زیادہ حقیقی علم جس وقت سرکار نے اپنا پڑ بیکھیا اس تو بعد حضرت بہلو جنہیں چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بیٹا جاؤ جنس وقت آپ نے پیرو مرشد آپ نے ساتھ صاحب نو ملنا ساتھ آن نو سلام عرض کرنا اور کہنا کہ حضرت خواد خزانے علیہ السلام رحمت اللہ تعالیٰ نے جنہیں ڈیوٹی لگی سی وہ پوری کر دیتی ہے لہرہ تانو مبارک ہوئے اور تانو سلام ہوئے کہ حضرت خواد خزانے علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دیتی ہے سرکار جس وقت تو او چیز لوٹا پانی دا دبارہ پریا پر کہتے مسجد والتشیف لے آئے جنہ مسجد والتشیف لے آئے نے دیکھیا تھا کہ حضرت بہلول دریائی چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے استقبال واسطے آپ دے ترام واسطے کھلو تے شاہ حسین پانڈا پر کے آنا ہے علم آسل کر کے آنا ہے جس وقت سرکار مسجد داخل ہوئے حضرت بہلول دریائی چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے آنا ملاقات ہوئی حضرت بہلول دریائی چنوٹی رحمت اللہ تعالیٰ ملاقات ہوئی آپ نے بیٹا پھڑ کے نہ بیٹا پانی سان میں دیو سرکار نے جس وقت پانی انہوں نے دیتا انہوں نے بگل چلے لیا اور کٹ کے سینے نہ لایا سینے نہ لین دی دیر سی کہ اللہ تعالیٰ دی علمہ دیکھ جانے ہو اور آپ دیکھ ہو لگا ہے اس تو بات سرکار نے جس وقت تا نہ کرم ہو گیا آپ نے قرآن مجید ایک رات دے بیچ اللہ تعالیٰ نے نعمت ملی قرآن مجید دی سرکار شاہ حسین سرکار نے پورا قرآن مجید جڑا سی اترابیان دے بیچ سنایا آپ دے استاد آپ دے رشتے دار سارے دنگ ران شاہ حسین ساتھ سپارے پڑے پڑے پورا قرآن مجید دردار آپ دے استاد سامنو پچھیا کہ میں اپنا کچھ ارسائی تھے رہنا چاننا ہمان تاڑے مدرسے آپ اجازت مل گی آپ نے اس مدرسے دے بیچ آپ دے رہن دے رہن سارا کچھ دے رہن سرکار بہلول دنے چنوٹی رحمت اللہ تعالی لے کچھ دنا تو بات کہنے لگے بیٹا میں اپنے وطن باپت چلے سرکار کچھ وزیفے دس کے سرکار نو گئے شاہ حسین سرکار نو دسے سرکار نو وزیفے پڑے کچھ داتا صاحب دیاستان دے پڑھا ناری سان ہوتھے پڑے دریار روید بچ پڑھا ناری سان ہوتھے پڑے وہ جس وقت تو پڑے اللہ تعالی دی رحمت ہوتھے آپ علم دے خزانے رحمت دے خزانے ہوتھے کھول گیا اس تو بعد جس وقت سرکار نو سو پیدا ہوئے نے اس تو بعد آپ نے اللہ رسول دے عقام دے عام تبلیغ شروع کر دیتی تبلیغ کرنے تو بعد پتہ لوگ پتہ لگیا کہ شاہ حسین لاہوری رحمت اللہ تعالی ایک مرد درویش کامل نے آپ نے نظام شروع کی تا اللہ اور رسول دے کام دی پیروی لوکان تبلیغ عمل کی تا لے کئی لوگ آپ دے پیروکار چاہا گئے انہ نے نال تامن کی تا اس تو بعد سرکار حضرت بحلول دریج رحمت اللہ پڑھن گئے دماغ چھو نکل گیا لیکن آپ نے مرد کے او جڑا سی کہن لگے کہ پیرو مرشد کو جام تو کہن بیٹا ایک تھوڑا چھوٹا فضیفت نہیں پڑھ سکے سرکار پورا کران مجید آپ پیرو مرشد آپ دے رہن رہبر حضرت بحلول دریج چنوٹی آپ نے پورا قرآن جی جی داتا صاحب دیاستان نے پڑھنا شروع کر دیتا اور رات جا کے دریاء راوی تے قرآن جی پورا جی تلاب فرمان دے رہے تقریبا سرکار نے ممول پندرہ سال تک رکھ اور ایک قرآن جی روز داتا صاحب دیاستان نے تے ایک آپ دنیا نو فیض وند دے رہے اس عرصے دے بیچ اس تو بعد مادو سرکار نا ملاقات ہوگئی مادو سرکار ایک ہندو برام نا دے لڑکے سان جی شدر دے رہن والے سان جس انہ ملاقات ہوئی اور مادو سرکار انہیں خوب صورت سان جی انہ چی سرکار سرکار کیا لگے ہندو برام نا لیکن بچہ جڑا جنتی ہی ہونا چاہی سرکار نے اپنے پیروک چلے لیا انہوں تبلیغ کر دے رہے دس دے رہے سرکار مادو سرکار آپ دے ملاقات کر دے رہے آپ انہوں تبلیغ کر دے رہے دس دے رہے اور جس جگہ سرکار روضہ مبارک سرکار کٹیا ہندہ سی دریا راوی جنگل بیا بان اور بستی بابو پورا سرکار سرکار جنگلی جانوار سرکار سرکار نے کٹیا اپنا پایا بیٹھے اور سرکار نو لے آگے اللہ رسول رنگ اللہ عشق رنگ دے رہے لے لے آگے جس وقت ویکھیا ایک دن آپ دے مندن نال سان بہار خام مندہ رحمت اللہ تعالی رحمت دیکھیا کہ سرکار ایک بچہ نال تے کٹی وال جا رہے نے جس وقت آگے ویکھیا بہار خام مندہ نے چگیر کٹی تھا سرکار مادو بیٹھے سرکار شاہ حسین سرکار بیٹھے اور ذکر محفل ہو رہی ذکر کر دیا یا قدم کی دے ایک شیر ادھر بیٹھا ایک شیر ادھر بیٹھا دو میں گرج باز اللہ دی حمد کر دی اللہ دی بیان کر دی دی اٹھ دی بغل گی رو جان دینے لیکن جس وقت بغار خان منڈا نے نظام دیکھ کہ وہ ڈر گیا کہ دو شیر بان گئے نے در گیا لیکن کچھ دی دے بعد سرکار نے اندر آواز دیتی اے منڈے خان کیا دلچو کوئی شاکر نکلیا کہ نہیں نکلیا کہ میں مادو نو کیوں ادھر لے آندا میں اللہ رسول رنگ اور ولید رنگ دے رہے ہیں مادو سرکار نو جس وقت جناب انہ نے چیز سنی کہ مہار منڈا اندر جگی جگ گیا جا سرکار دے قدمی لگ گیا سرکار منہ معافی دے دیو بس میں تے دیل کچھ اور سوچ چا سی لیکن سرکار آپ ولی کامل نے آپ اللہ دے نیک بندے نے اس سرکار مادو سرکار نو اپنے بیل چلیا اس تو بات مادو سرکار نو تبلیغ کر دے رہے دس دے رہے دا نا گی دا اس طرح نظام جلا سی سرکار چل دا رہے مردل صاحب میں دیکھ رہا کہ تس سبیل لائی ایک نیسے تو لارے ایک سبیل میں پینٹ سال تو لارے ہاں سبیل میں چلانا جو خرچا آندا برف درمیا دے جنہ سارا میں اپنے کلو خرچ کرنا اور میں کسے کو پائی پیسہ چندہ نہیں لین دا اور دوسرا جنہ میں لنگر بندوبست کرنا سرکار دے آستانے تے بلکل سی سبیل لگ کسے کو کوئی پائی پیسہ چندہ نہیں سرکار دے نظر نیت چاہو منو مل دا تے میں اپنا کرنہ صبح ہر جمعی رات تقریبا 35 سال تو اتھ عرصہ ہو گیا کہ چار لنگر س لانا جیڑ سرکار دے آشکان چار لنگر پیش کیتا جان دا نار راست پیش کیتے جان دے نیت ملاد پاک محفل ملاد 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 مل لنگر اور دوسرے لنگر جیڑے نیت سرک پیش کیتے جان دے اور اے جیڑا پانی سال سرکار دے نظران پیش کار نیت سرکار دی نظر نیت دا صدق میں کسی کو چاہی پندہ پائی پیسہ چندہ کوئی نہیں لندہ بلکو فیس بلیلہ اے سرکار نظر نیت مل دے تے میں انشاء اللہ سرکار دے آشکان دی خدمت کرنا بڑی میرے بانی بابا جی تارڈنال مل کے تارڈنال گفتو کر گے من نو ایک عجیب شانتی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ بزرگان دا تسی ذکر گیتا ہے میرے دیکھنے لے بھی ضرور محسوس ہو رہے ہوں گے بہت شکریہ ایک پاری تانو ایک میں یاد آرہ کہ شاہ سرکار اقلام میں مائن میں کنو آکھا دکھان دی روٹی سونا سالان دنیا دو تین شیر میں پیش کر دی نا جی 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 اگلی اگلی انترہ مائن مائن دی مائن کنو آکھا مائن 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 کنو آکھا در دی مچ در دا آل نی مائن نی میک نو آکھا دو آد دو که میرے مرشد والا دو آد دو که میرے مرشد والا تا پولا تے لال نی مائن نی میک نو آکھا کہے حسین فقیر نمار جان پولا تا لال نی مائن 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 آکھا بڑی میر بانی بابا جی ایک باری پھر تڑا شکریہ تسی مینو انہا ٹیم دیتا چونکہ تڑا ٹیم ہے سبیل دا بڑی میر بانی بڑی میر بانی دوستو آج آپ نے میرے اس vlog کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا اگر آپ نے پسند کیا تو اس کو لائک کریں کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں جنی ٹو میز سے اپنے دوست اپنے مطر نائی کو اجازت دیں اللہ حافظ